رحمہ الرحیم السلام علیکم جماسوں پیارے بچوں آج ہم مضمون صبح کی سیر کی پڑھائی کریں گے اس کی دوہرائی کریں گے اور آپ لوگوں نے اسے گھر میں اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ لوگوں نے بار بار لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد ہو جائیں صبح کی سیر مضمون کا عنوان ہے صبح کی سیر تو چلیے شروع کرتے ہیں صحت و تندرستی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے صبح کی سیر بہت ضروری ہے صبح صویرے ہوا تازی ہوتی ہے جو ہماری صحت اچھی کرتی ہے صبح کی سیر کرنے والا سارا دن بہت چست رہتا ہے بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں صبح صویرے جل اٹھنے اور سیر کرنے سے انسان کی طبیعت بہت خوش خوش ہوتی ہے اور صبح کی سیر کرنے سے جسمانی آزا مضبوط ہوتے ہیں یعنی جسم کے حصے جس کی وجہ سے انسان اپنے دن بھر کے کام اچھی طرح سے ادا کرتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رات کو جلدی سوئیں صبح جلدی اٹھیں اور صبح کی سیر کو اپنا معمول بنائیں اور زندگی سکون سے گزاریں تو اس مضمون میں آپ کو صبح کی سیر کے فائدے بتایا جا رہے ہیں کہ آپ کے لئے صبح کی سیر کیوں لگوی ہے صبح کی سیر جو بچے کرتے ہیں یا جو بڑے کرتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی صحت اچھی رہتی ہے وہ دن بھر چست رہتے ہیں یعنی ایکٹیو رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں کسی بھی کام سے اور دن بھر جب کام کاج کرتے ہیں وہ تو ان کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی چاہے وہ آپ کی پڑھائی ہو چاہے وہ بھر کا کوئی کام کاج ہو تو یہ آپ لوگوں نے مضمون پیارے بچوں اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اپنی رف کوپی پر اسے بار بار لکھنا ہے جو مشکل الفاظ ہیں آپ نے اس میں سے تلاش کرنے ہیں پھر ان کو اپنی رف کوپی پر دست دست بار لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے مشکل الفاظ لکھنے آ جائیں آج کے لئے اتنا ہی کام ہے اللہ حافظ